knowledge management technologies کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک بڑی important technology blog کے نام سے ہے اب یہ blog کیا ہے blog جو ہے وہ ایک slang name ہے اس کے اصل نام ہے web blog اور یہ web کا مطلب یہاں www یعنی worldwide web ہے web blog is a popular and personal content form on the internet internet کے اوپر available ہے content کو وہاں رکھنے کا ایک طریقہ ہے a person's blog is almost like an open diary it chronicles what a person wants to share with the word on an almost daily basis لوگ اپنی diary جیسے لکھتے ہیں لیکن وہ diary تو عام طور پر personal ہوتی ہے اور وہ secret ہوتی ہے لیکن یہ ایسی diary ہے کہ جو internet کے اوپر لوگ لکھتے ہیں اور ساری دنیا کے لیے وہ اس کو open کر دیتے ہیں ساری دنیا کے ساتھ share کرتے ہیں a blog is a frequently updated publicly accessible journal یہ ایک ایسا لکھا ہوا document ہے جو دنیا کے لیے available ہوتا ہے اور اس کو ہم اس کو speedily اور regularly update بھی کرتے ہیں blogs have become very common in businesses in politicians and policy makers تو different جو شعبہ ہے زندگی ہیں اس میں blog لکھنے کا کام بڑا common ہو چکا ہے حتیٰ کہ بہت سارے librarians نے یا libraries نے یا library کی associations نے blog بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ بہت سارے software کے بارے میں یا information کی handling کے یا information کے use کے یا searching کے بہت سارے طریقے بتاتے ہیں large organizations can use a blog to exchange ideas and information about web development projects training initiatives اور research issues جو organizations ہیں وہ اپنے طور پر blog بنا کے اس قسم کی information کو دوسروں کے ساتھ share کر سکتے ہیں a blog helps build a knowledge network among the participating members the blog کے جو participating members ہیں ان پر مشتمل ایک network بنایا جا سکتا ہے the price of making a blog is very low یہ blog بنانے کا جو کام ہے یہ بڑا سستے طریقے سے ہو جاتا ہے اس کے لئے زیادہ اخراجات نہیں کرنے پڑتے اگر ہم blogs کی types دیکھیں تو یہ چار پنچ قسمیں ہیں اس میں سب سے پہلے personal blog ہے ایک ہی شخص بناتا ہے لیکن blog آم طرح پر ہوتا ایسے ہے کہ دوسرے لوگ جو اس کے ریڈر ہوتے ہیں وہ اپنے comments اس پر دے سکتے ہیں اس کا reflection یا reply یا response اس پر دے سکتے ہیں اس کے پاس دوسری قسم ہے collaborative اور group blogs اس میں مختلف لوگ مل کے blog لکھتے ہیں اپنے اپنے حصے کا content اس میں ڈالتے ہیں اور باقی سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اس طرح تیسری قسم ہے micro blogging micro blogging یہ ہے کہ چھوٹا content اس میں تھوڑے characters کا جو content ہے وہ لکھا جاتا ہے micro blogging کی جو مثال ہے جیسے twitter ہے تو twitter ایک micro blogging کی ویب سائٹ ہے اس کے بعد corporate and organizational blogs ہیں جن کو institutions بناتے ہیں individuals نہیں بناتے ادارے اپنے مقاصد کے لئے بناتے ہیں اور ادارے formally اپنی طرف سے جو information دوسروں کے ساتھ share کرنا چاہتے ہیں وہ ان blogs پر رکھتے ہیں اس کے بعد aggregated blogs کا بھی ایک concept ہے aggregated تو مطلب یہ ہے کہ blogs بنے تو الگ الگ جگہوں پہ ہیں لیکن ان کو ایک جگہ پہ aggregate کیا گیا ہے ایک جگہ پہ جمع کیا گیا ہے اور ظاہر ہے یہ جو aggregation ہو گئی یہ کسی topic یا کسی subject کے حساب سے ہوگی اور اس طریقے سے جو ایک subject یا topic سے relevant لوگ ہیں یا اس میں جو interest لینے والے لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہ relevant blogs مل جاتے ہیں اگر ہم blogs کی forms دیکھیں تو different forms ہیں ان کو traditionally تو ان کو جب کیار کیا جانے لگا تو اس میں زیادہ تر text ہوتا تھا لیکن پھر بعد کے دور میں اس میں پھر pictures بھی شامل ہو گئی اس میں videos بھی شامل ہو گئی اس میں audio clip بھی شامل ہو گئے تو multimedia ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور اس طرح کے جو blogs ہیں اس کے لئے ایک بہت بڑا platform youtube کے نام سے ہے youtube کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں چھوٹے چھوٹے clips اور یہ clips عام طور پر لوگ اپنے طور پر record کرتے ہیں اور وہ freely available کرتے ہیں اس youtube کے platform پہ اور دنیا جو ان کو دیکھتی ہے اور آپ کو چیز سکھانا چاہتے ہیں آپ کو training دینا چاہتے ہیں آپ اپنا کوئی idea شیئر کرنا چاہتے ہیں تو youtube کا platform جو ہے وہ اس کے لئے available ہے موسیقی موسیقی